اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینل اکھی میں دوستو اج ہم بات کریں گے یہ سیکٹ ہے سونی کا پھر اس میں پالڈر آئیس کا آواز نہیں اس کے آرہی پکچر بلکل ہوکہ ہے تو آواز اس کے نہیں بند رہی سونڈ بلکل بھی نہیں آرہا تو یہ سونڈ آئیسی لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ فکٹی پن کا آئیسی ہوتا ہے سب سے پہلے جو اس میں چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ کونسا ہے ہم سب سے پہلے اس میں چیک کیا کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ آئی سٹیپ اس کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے میں اس کو پاور دینے لگا ہوں یہ میں نے پاور دے دیا ملٹی میٹر کو آن کرتے ہیں یہ میں نے بھی سپوپر رکھا تو سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اس کے بولٹ کیا اس کی سپلائی بن رہی ہے کہ نہیں اگر اس کے سپلائی نہیں بن رہی ہے اس کے بولٹ نہیں آرہے جو کہ عموماً سونی کی بات کر رہا ہوں اس سیٹ کے پندرہ سے اٹھارہ بولٹ کے لگ بگ اس کے بولٹ آتے ہیں ساؤنڈ آئی سی کے بارے تو یہ ایک پیسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ بولٹ مل رہی ہیں ٹھیک تو پچھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر سیٹ اس وقت آن ہے ٹھیک ہے سیٹ آن ہے لیکن اس کی جو یہاں پہ بولٹ ملنے چاہیے یہ کپیسٹر لگا ہے اس سپلائی کا اس کی بارہ بولٹ کی یہ چار نمبر پین کیوں اور اس کے بولٹ آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو چیک کرنے اس کے علاوہ دوسرا اس کو چیک کرنے کا طریقہ ایک اور اگر فرض کریں آپ کی آواز نہیں اس کی سپلائی آ رہی ہے اس کا سوری اس کی جو سپلائی پندرہ بولٹ مل رہے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کو آواز نہیں دے رہا تو یہ جو جیک لگا ہوتا ہے آڈیو کا یہ بھی سم ٹائم خراب ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر یہ خراب ہوگا تو پھر بھی آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کو جس طرح کہ یہ آپ نے دیکھا کہ اس کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے یہ آلریڈی پہلے ڈائریکٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کی آواز نہیں آ رہی ہے اس کو ڈائریکٹ کرنے سے بھی آواز نہیں آ رہی ہے اگر اس کو ڈائریکٹ کرنے سے بھی آواز نہیں آ رہی ہے ایک اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ ایک عزیز سپیکر لیں اس کے ساتھ کنیکشن کر کے یہاں پہ چیک کر لیں ٹھیک ہے یہاں پہ کنیکشن کرنے کے بعد چیک کریں یا یہاں پہ لگا کے اتحاد کے ساتھ پینل تارے لگانا پڑتی ہیں لگا کے چیک کریں کیا آواز یہاں پہ آ رہی ہے اگر یہاں پہ آواز آ رہی ہے آواز یہاں پہ مل رہی ہے ساؤنڈ آگ ملکل ہوتے ہیں تو پھر ہماری یہ جو پن ہے آڈیو پن ہوتی ہے یہ حراب ہو سکتی ہے اگر فرض کریں یہاں پہ بھی آواز نہیں آ رہی گولٹ بھی پورے مل رہے ہیں تو پھر آئی سی بھی حراب ہو سکتا ہے اگر فرض کریں آئی سی بھی ٹھیک ہے آواز پھر بھی نہیں آ رہی آپ نے پورا اس کو کھنگال دیا لیکن آواز آپ کی ساؤنڈ آب کا ذمی بان رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ اس سیٹ میں بھی ایس آئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پن آپ دیکھ سکتے ہیں پن کو بھی ڈریکٹ کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی آواز نہیں آ رہی آئی سی بھی اس کا چینج کی ہے لیکن پھر بھی آواز نہیں آ رہی آئی سی میں نے آئی سی جو پہلے والا آئی سی ہے یہ میں نے ریموو کیا ہے تو یہ پہلے اس کا آئی سی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ریموو کیا اب اس کی جگہ پہ نیا لگایا ہے پھر بھی آواز نہیں آ رہی ٹھیک ہے سپلائی بھی بن رہی ہے پندرہ مولٹ جو ملنے چاہیے وہ بالکل اوکے مل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس کی آواز نہیں آ رہے تو اب ہم کریں گے کیا اس آئی سی کو نکال لیں گے اس آئی سی کو نکالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ایک چھوٹی چپ لگائیں گے ساؤنڈ چپ جس کو بولتے ہیں ایک چھوٹے سائز کی ساؤنڈ چپ ہوتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہوں یہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ چپ ہوتی ہے بلکل بہتری نیس کا رزلٹ ہے تو یہ ساؤنڈ چپ ہم اس کے اوپر ایڈ کرنے میں لیں گے سب سے پہلے میں اس کو کنیکشن کرتا ہوں کنیکشن کر کے اس کو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو چاہیے اس چپ کے ساتھ لگانا پڑتا ہے سیمن ایٹھ زیرو فائیو کا ٹرانزیسٹر ٹھیک ہے ٹھتر سو پانچ کا جو کہ یہ پانچ وولٹ کی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم بارہ وولٹ لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم بارہ وولٹ لے کے اس چپ کو دیں گے ٹرانزیسٹر جو ہے وہ آگے سے پانچ وولٹ اس چپ کو دے گا تو سب سے پہلے ہم اس کو لگا لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آباز اس کی آرہی ہے کہ نہیں آئی فلال آئی سی کو اس کے اندر ہی رہنے لیتے ہیں اور اس کو لگا کے لگا کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چیز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو لگا دیا یہ ٹرانزیسٹر ہے سیمن ایٹھ فائیو زیرو تو یہ ایک چپ ہے تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس کے کنیکشن کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے کنیکشن ہے یہ جو ہے یہ آؤٹ پورٹ ہے یہاں پہ انپورٹ ہوگی اس کے اندر تو یہ اس کی گرونڈ ہے یہاں ہے یہ پانچ وولٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ وولٹ کی سپلائی اس کو ملتی ہے پانچ وولٹ جب اس کو ملیں گے تو یہ یہ تو یہ سپیکر کی طارے ہیں آؤٹ پورٹ ہے لیفٹ اور رائٹ ہے یہ دو سپیکر آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو فلال میں نے ایک سپیکر لگایا میں آپ چیک کرنے کے لیے بتانے والا ہوں کہ بتانے لگا ہوں کس طرح ہم میں کرنا یہ ایک سپیکر کی آڈیو ہے یہ سپیکر پڑا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ ہے تو میں اس کو پاور دینے لگا ہوں پاور دیکھ کے چیک کرتے ہیں یہ میں نے اند کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں آواز میٹھی ہے اس کی دوستی باؤ نیا نکھار سامل بیوٹی کریم یہ خاص ہے پاسر مولٹی پوم لے آیا ہے سال کی سب سے کلوکے آواز آرہی تھی تو پہلے آواز نہیں بن رہی تھی اس کی تو میں اس کی پامر رہت ہوں پامر ہوں اس کی سوید کلوکے ہو جو کہ ٹھہا بس اس کے کنیکشن کا آپ کو پتا نہیں چاہیے کنیکشن اس کا تس طرح کرنا ہے ٹھیک تو آپ کوئی بھی سوٹی کے لگا سکتے ہیں کہ لگا کے آپ اس کی جو سونڈ ہے وہ سونڈ کی جو پرابنم ہے وہ سول کر سکتے ہیں یہ چپ ہے چھوٹی سی اس کو لگا تو ابھی ہم اس کو اس کے اندر فٹ کریں گے ابھی تو ویسے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ کیا ہے ابھی اس کو ترتیب کے ساتھ اس کی وائر کو کنیکشن کریں گے اور اس کو بھی کہیں پہ اندر اس کو یہ جو اس کا ٹرانزسٹر ہے اس کو بھی ہیٹ سنگ کے ساتھ اس کو ٹیچ کریں گے تاکہ یہ زیادہ ہیٹ نہ ہو ٹھیک تو اب وہ آزم آئی گے کوئی